اسلام علیکم یورز کیا حال چال امید کرتی ہوں ہم سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو جی ہم سب انتظار میں ہیں رمضان کی آمد آمد ہے اور ہم سب اپنے اپنے جو مین میں انکام ہیں وہ کر رہے ہیں اور میں بھی ایسے سے اپنے جو ٹاسک ہیں وہ سب مقمل کر رہی ہوں اور جو گھر کی صفائی کلیننگ ہر چیز کو ریڈی کرنا افطاری کی تیاری سہری کی تیاری آپ سب خیر رہے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایسی افطاری ہیٹس جو کہ میں عموماً بناتی ہوں وہ بھی لو بجٹ میں تو یوری ہمارے گھر میں جو ہے افطار میں ایک دو ڈرنکس لازمی بنتے ہیں جیسے کہ ہم سب کے گھر میں بنتے ہیں لیکن میں آوائٹ کرتی ہوں روح افزاز ہے کیونکہ روح افزاز جو ہے وہ ہیوی ہو جاتا تو اس کے لیے مداموں کا ایک شربت تیار کرتی ہوں چاہے تو اس کے کیوبز میں بنا کے بھی زیادہ کونٹیٹی میں بھی رہ سکتے ہیں اور آپ چاہے تو دیلی بیسس پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ روز بنانا چاہے تب آپ کو فریز ملے گا اور اگر آپ اس کو فریز کر دیں گے تو آپ کے لئے شاید تھوڑی بہت آسانی بھی ہو سکتی ہے آپ چاہے تو بادام کو اوور نائٹ ڈپ کر دیں اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بادام کو اب بوائل کر لیں جیسے میں نے ابھی کچھ بادام جو تھے وہ لے کے تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون میں نے لیا اور میں نے ان کو بیس پچیس میں پس بادام تھے میں نے ان کو بوائل کر کے ان کا چلکہ اتار دیا اور پھر میں نے اس میں ڈالی تھی الائچی چھوٹی اور چینی جتنی میری ریکوائرمنٹ تھی اور یہ ایک تھک سی پیسٹ بن گئی اب تھنڈا دودھ لے کر تو میں اس میں یہ شامل کر لوں گی اور یہ اتنا تھنڈا ہوتا ہے اور بچوں کے لئے اور ہم سب کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں عموماً ہم سب بناتے ہیں اور جیسے ہمارے گھر میں آج کل سٹرابریز بھی بہت ہیں آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں سٹرابری شیک بہت بن سکتا ہے بنانا شیک بن سکتا ہے لیکن وہ بنانا شیک سارا ہیوی ہو جائے گا سٹرابری شیک لائٹ ہوتا ہے تو آئی ریکیمنٹ کہ یہ رکھیں اور آپ کا دماغ بھی تھوڑا فریش ہو جاتا ہے اور روحظہ جو ہوتا ہے وہ ہیوی ہوتا ہے ضرور ٹرائے کریے گا ایک ریسپی یہ اور پہ ساتھ عملی اور آلو بخارے کی چٹنی عملی اور آلو بخارے کی چٹنی تو سٹاک میں رہے گی کیونکہ روز دعیم بڑے اور آلو چنے بنیں گے تو میں اس کو ایسے کرتی ہوں کہ میں اس کو 15 ڈیس کا سٹاک ضرور ریڈی کر لیتی ہوں اور اس میں بڑی تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی پڑتی ہے کہ اس کو فنگس نہ لگے کہ وہ جار جو ہے نا وہ پانی سے گھلانا تو اس میں عملی اور آلو بخارے کی ایک قوانٹی میں سیم لے لیتی ہوں جو اس میں میں سپائسز ڈالتی ہوں وہ شکر یا گھڑ یا کالا نمک اور چارت مسالہ یہ میں ضرور ڈالتی ہوں اور زیرہ آپ کی آپشن پر آپ ڈالنا چاہیں تو یہ جی ہے کہ جب عملی اور آلو بخارے کا پلپ جو ہوتا تھوڑا سا تھک ہو اور عملی اور آلو بخارہ جو ہے وہ اپنی گتلیاں چھوڑیں اور نیم گرم ہو جائے اور اچھی طریقے سے رسم تو پھر آپ اس میں اس کے پلپ کو کلیر کر لیں سٹین کر لیں اچھے طریقے سے جو گھٹلیاں ان کو سپرٹ کر لیں اس کو تھوڑا سا پھر آپ نے اگر تھک کرنے کی ضرور تو تھک کر لیں اب میں یہاں پر اس میں یہ مسالہ جو اس پر تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو شامل کر دوں گی اور میں اس خطیز چیک کر لوں گی اور یہ میرے خیال سے بلکل تھک ہو چکی ہے اب میں پلپ کو کلیر کروں گی اور سٹین کر کے اس کو تھرنا ہونے کے لیے رکھ دوں گی صرف اس ایک بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں پانی جو ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے جار کو پانی نہ لگے ونہاں فنگس لگ جاتی ہے تو یہ آپ کی چٹنی ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ تقریباً ون سے ٹو ویک ایزیلی چلی جاتی ہے اس کی پرپریشن پر ٹائم لگے اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو پہلے تیار کر کے رکھنے تاکہ ہمارا ٹائم سیف رہے رمضان میں ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا افتاری میں تو حاصل طور پر تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کو ہم ان چیزوں پر ویسٹ کرنے کے بجائے چیزیں پہلے سے ریڈی کرنے تاکہ ہمیں اس ٹائم پر زیادہ ضرورت نہ ہو دہی بڑے آلوچنے ہر گھر میں بنتے اور ہم سب کو آتے ہیں تو ایک جو ہے ریسپی میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے مون کی ڈال لیا اس میں میں نے ماش کی ڈال کو نہیں شیئر کیا تو آپ چاہیں تو اس میں آپ مون کی ڈال کے ساتھ ماش کی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی میں نے صرف مون کی ڈال کے بڑے بنا رہی ہوں اس کو آپ نے تین سے چار گھنٹے اچھے طریقے سے ڈپ کر کے دھوکے رکھ دینا اور جب یہ سوفٹ ہو جائے آپ کو لگے کہ ہاں یہ اب سوفٹ ہو چکے پھر آپ نے اس کو بلنڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے اس وقت ہمیں تھوڑا سا پانی اس میں شامل کرنا ہے بلکل ایک پیسٹ بنانی ہے جو کہ نارمل پیسٹ تھک کو پھر ہم اس میں میٹھا سو ڈائیٹ کریں گے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جیسے نمک ہو گیا زیرا ہو گیا بس اس کے علاوہ اور آپ نے کچھ ایڈ نہیں کرنا اور دوبارہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے ابھی دیکھیں اس کی کنزسٹنس کتنی اچھی ہے اور یہ پیسٹ ریٹی ہے آپ چاہیں تو ایسے ہی پیسٹ کو بنا کے بڑے بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ صرف فریش بنا رہی ہوں کیونکہ ٹائم لگے گا لیکن میں نے اس کو جلدی کوئی فنش کرنا ہے تو میں نے اتنی ہی کونٹیٹی کے ہاف کلاس لیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے بیٹ ضرور کروں گی کیونکہ بیٹ کرنے سے وہ ایک فلفینس آ جاتی ہے اور مٹھا سوڈا بھی چٹکی آپ نے ڈال لیں زیادہ نہیں ڈالا بیٹ کرنے کے ساتھ تھوڑی دیر آپ نے اس کو ریسٹ دینا تک اس کا جو ایک مٹیریل میں آئے گی سوفٹنس وہ اس سے بھی آتی ہے کہ تھوڑا اس کو ریسٹ دیں پھر نمک اور زیرہ ڈال دیجئے پھر اس کو دوبارہ سے آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے بیٹ جتنا آپ اس کو بیٹ کریں گے اس سے جو ہے نا وہ ہمارے جو دہیں بڑے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں جب اچھے طریقے سوائل گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں فرائے ہونے کے لیے اپنے بھلے جو ہیں وہ رکھ دیں گے اب آپ چاہیں تو ایک ہی گو میں سب بنا لیں اور چاہیں تو آپ ڈیلی کی ڈیلی بنا لیں یہ باپ کے اوپر ہوتا ہے مختریتہ جن فائمنس میں ڈیلی بنتا ان کا ذرا ہاتھ پریکٹس ہو جاتا ہے اور وہ بہت جلدی سے میں نے یہ دیکھا کہ وہ بنا لیتے ہیں تو میں بہت کم بناتی ہوں زیادہ نہیں بناتی لیکن بہت اچھے لگتے ہیں بہت تھنڈے بھی ہوتے ہیں کہ زیادہ تلیوی چیزیں کھائی بھی نہیں جاتی ہیں لیکن میرے خیال سے کہ ہمیں ان کو چینج کر لینا چاہیے افتاری کی ریسپی کو کسی دن ہم بڑے بنا لیں کسی دن ہم چنا چارٹ بنا لیں کسی دن ہم پھلکیاں بنا لیں تو ہمارا ایک بجٹ میں رہ کے کام اچھا ہو جاتا ہے اب دیکھیں اتنے سے قوانٹیٹی سے کتنے زیادہ بڑے بن جاتے ہیں اب یہ بن جائیں گے تو پھر میں کچھوڑی در کے لیے پانی میں ٹپ کر کے رکھوں گی پھر پانی سٹین ہو جائے گا تو پھر میں اس کو جو دہی ہیں دہی میں نے اس طرح سے کیا تھا کہ بزار کا ریڈی ویڈ دہی لیا تھا لیکن میں نے اس کا پانی چونکہ اس میں زیادہ ہوتا تو پھر میں نے اس کو ململ کے کپڑے اس میں ڈال کے جب وہ پانی سٹین ہو گیا تو ایک کریمی سی لکھ آ جاتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اور اس کو تھنڈے ہونے کے لیے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اب یہاں پہ دہی ریڈی تھی اور میں نے اس کو بڑوں کو ڈا رکھا اور اس کے اوپر دہی اور یہ میری جو چٹنی تھی میں نے اس کو ریڈی کر کے اس میں سپرنکل کر دیا اچھا آپ چاہیں تو گرین چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ اگر میرے پاس ہوئی تو میں وہ بھی شامل کر لوں گی اور تھوڑی سی میں پاس گرین چٹنی نکل آئی تھی میں نے اس میں وہ شامل کی آپ چاہیں تو اس میں پاپڑی بھی لگا سکتے ہیں چاہے تو آپ کے پاس کوئی بھی ریڈی میں نمکو ہو باریک والی دال سی نمکو ہوتی ہے میں وہ کرسپینس کے لیے وہ ضرور شامل کرتی ہوں ایک لکھ بھی آ جاتی ہے اور ایک ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت سافت بہت تھنڈے بنتے ہیں جن کو ابھی تو میں نے کھایا ہے اور بہت مزا ہے اور جو باقی بچ گئے تو اس کو میں نے فریز کر دیا کہ چاہے کسی دن ہم وہ بھی استعمال کر لیں گے اس طرح کی چیزیں بنانے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا شیئر کر لیتے ہیں اور آپ ہر ایک کا آئیڈیا جوتا ہے آپ شیئر ہو جاتے ہیں کئی لوگ دو دالیں مکس کرتے ہیں کئی سنگل سنگل کر کے گھر لیتے ہیں میں نے یہاں جاہے سنگل آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی اپنی تیسری ریسپی کی طرف اچھا جی گھر میں آلو ہمارے گھر میں سب کی ہوتے ہیں اور یہ ایسی ریسپی ہے کہ اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تقریباً آدھا کلو سے زیادہ آلو لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر کے رکھتی تھا تک کہ مجھے جس جس کام کے لیے میں نے اس کو استعمال کرنا ہے جیسے کہتے ہیں لوگ کو چینج کر دوں تو یہ سب سے پہلے میں تو آلو کے کٹلس پیناؤں گی جو بڑے ڈیفرنٹ سٹائل کی ہیں فنگر سٹائل کی ہوں گے اس میں میرے پاس بوائل شیڈڈ چکن بھی تھا میں نے اس کو اب آپ کو شیڈڈ چکن کو میں اس میں شامل کروں گی ان دوروں کو مکس کروں گی ہیلپنگ ہند آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے ویڈیو بنانا اور ابھی امی میرے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے اور وہ نماز سے خارج ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا تھوڑی سی میں جو ہیلپ چاہیے آپ میرے ساتھ ہیلپ کروا دیجئے صرف آپ نے ان کو مکس کروانا ہے تو اب ویڈیو تھوڑی سی خراب بھی ہو سکتی ہے اچھا اب امی کو میں نے کہا ہے کہ آپ اس میں مکھن شامل کر رہے ہیں اور امی میرے ساتھ کافی خوشی سے کروا رہی ہیں اچھا مکھن آپ چاہیں تو کر لیں لیکن میں ضرور شامل کرتوں اس سے کیا ہوتا ہے تو ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور مکھنی کی وجہ سے آپ نے نمک بھی تھوڑا کام رکھنا ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں تو خوبصورت لگتے ہیں اور جب بچے دیکھیں گے تو وہ بھی افطاری کے وقت ضرور آئیں گے آپ کے پاس بیٹھیں گے میش اچھی طریقے سے کر لیجئے اب ویڈیو کو ایک ہاتھ سے کیامرا ہے اس ٹائم میرے پاس اور یہ میں سارا اچھے طریقے سے جب میش ہو جائے گا آج میں اس کو فنگر سٹائل کی شیپ دوں گی جو میں نے بچوں سے کہا تھا کہ بہت ٹیسٹی اور ڈیفرنڈ ہے میرا ان سے پرامیس تھا وہ ڈیفرنڈ چیز میں آقل آتی تو میرے ذہن میں ایک دم آئیڈیا ہے کہ میں اس کو اس طریقے کی شیپ دے کے فنگر سٹائل ریڈی کرتے ہیں سین تو سب سے پہلے ہم اس میں ایک انڈا لے لیتے ہیں اور یہ میں نے رکھا ہوئے بیٹ کر کے اور یہاں پہ بریڈ کرمز ہیں آپ چاہیں تو ہوم میٹ کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ریڈی میٹ کرمز یوز کی ہیں تو یہاں پہ میں سب کو کوٹنگ کر لوں گی انڈے کی اور ساتھ ہی میں اس کو بریڈ کرمز لگا کر تو پھر میں اس کو فرائی کرتی ہوں اور یہ بہت اچھی ہے مجھے بہت اچھے لے گئے تھے اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو تیار کر کے ایز ایز انڈا اور کرمز لگا کر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس ٹائم آپ نے اس کو فرائی کرنا اس ٹائم آپ اس کو آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے نکالیں اور پھر آپ اس کو فرائی کر لیں ابھی میں نے اتنے ہی بنائے تھے اور ان کو پہ فرائی کرتی ہوں بہت پیارے لے گئے تھے اور بہت ٹیسٹی تھے چیز آپ ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی اپشن ہو لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ گرمی ہوگی اور ہمیں لائٹ افتاری چاہیے ہیوی افتاری نہیں چاہیے تو میں نے اس کو ویڈاوٹ چیز بنایا ہے اور مجھے لگتا ہے جب چیز والی چیز ہوتی ہے وہ اس کو فریش کے فریش رکھنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ چیز چھوٹا وہ اچھے طریقے سے ملٹ بھی ہو جاتا ہے اور ٹوٹتا نہیں ہے اگر ہم اس کو فروز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ چیز مت ڈالیے گا پھر اس طریقے سے یہ فرائے ہو کے نکلے اور پھر میں نے اس کے بھی ایک پلیٹر بنا کر آپ کو دکھا دیا پلیٹر دیکھنے میں بھی بہت عبارت اور کھانے میں بھی بہت عبارت تھا تو میں نے تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ٹیسٹ کیا اور پھر نیکسٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نیوسی میرینیشن کے ساتھ میں نے صرف اس کی شیپ چینج کی اور میں نے کوئی بھی آپ گول شیپ لینے چاہے تو آپ کسی ٹیٹ لینے کسی بھی بوٹل کا یہاں میرے پاس جو چھوٹی میری پیار لی ہوتی ہے سے میں نے یہ چار دو سار مچز بناوں گی میں ان کو کیا سوچ رہی تھی کہ میں ان کو کیا کروں جی میں پاس وہی آلو تھے اور وہی میرینیشن کے ساتھ میں نے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ نے ریڈی کی تھی اس میں میں نے ہری مرچ پیاز گاجر کرشت چھو تھی وہ میں نے شامل کی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کافی چیزیں ہیں اچھا اس میں چاہوں تو میں سوچا کہ میں تھوڑا سا ویٹ چیلی کرشت وہ والی ڈال لیتی ہوں اور اس سے تیسٹ انہینس ہو جائے گا اور مزا بھی آ جائے گا تیسٹ چینج ہو جائے گا کیونکہ بریڈ ہے تو بریڈ اوپر اس کی کورنگ جوتی ہے لیرنگ وہ مٹھی ہوگی اب میں اسی سلائس کو کور کر کے تھوڑا سا ہلکا سا پانی لگاؤں گی تھوڑا سا پریس کروں گی اب ہم اس کو فرائے کرتے اور دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا آئے گا یہ بھی میری بڑی اچھی ریسپی بن گئی تھی ٹیسٹ بلکل دو لوگ کا چینج تھا کیونکہ جب گاجر اور پیاز آئے اور لال مرچ آئی تو پھر اس سے ٹیسٹ چینج ہو گیا میں اس کو بھی کروں گی اندے کی کوٹنگ پہلے اور پھر بریڈ کرمز لگاؤں گی تو اب میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے پانی والے مطلب ہلکا سا پانی لگا کے اس کو کر لیں پریس اچھے طریقے سے اور تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہونے جائیں جب یہ ہو جائے پھر ہم اس کو اندے کی کوٹنگ لگا کے بریڈ کرمز لگا کے اس کو فرائے کرتے ہیں دیپ اور بس اس کا ریزلٹ بہت پیار ہے تو میں اس کا بس بھلکا سا اس کو ویڈ کر رہی ہوں تو اس کی سائٹس پہ بھی آپ نے ایک لگانا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم بریڈ کرمز لگاتے ہیں مڑی اچھی ریسی پی تھی بہت اچھا ہے ایک سینڈوچ نما بن جاتا ہے اور بچے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ایک چیز بھی ذرا چینج ہو جاتی دیکھیں میں نے اسی چیز سے تھوڑی سے ایڈیشن کے ساتھ میں نے آپ کو ریسی پی چینج کر کے دکھائی تو آپ اس طریقے سے ڈیفرنٹ ہیکس اپنی اختاری میں تیار کر سکتے ہیں جس کے لیے کچھ آپ کو نہیں کرنا پڑتا ہے یہ سب چیزیں ہمارے گھر میں ایویلیبل ہوتی ہیں ہم ان کو بجٹ میں رہ کے بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں اور ایویلیبل ہوتی ہیں یہ وان این اہا ہاف بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایک بندے کے لیے وان جو ہے ڈائیٹ کرے گا تو اس کے لیے وان پورا زیادہ ہے میں نے یہاں پہ صرف دو ریڈی کیے تھے کیونکہ اب یہ گھر میں زیادہ بندے نہیں تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ بس اتنا کافی ہے یہ مشتبہ اور دعوت کے لیے میں نے تیار کر لی ہیں اور یہ اب وہ ویٹ کر رہے ہیں تو میں اس کو چھوڑا سا اوئل گر رہا ہوں میں ہم اس کا ویٹ کرتی ہوں تی دیر میں میں نے نیکس چیزوں جو ہیں وہ ریڈی کرنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں تو بس اب اس کا ہوتا ہے تو ہم اس کو پریزنٹ کرتے اور وہ دکھاتی ہوں آپ کو اور لین جی بس اب ون سائیڈ ہو گئی ہے دیکھیں کتنا اچھا ہے اس نے خوبصورت اس کا رنگ آئے گا اور اس کا ٹیسٹ بلکل چینج تھا جو پہلی ریسی پی تھی اسے بلکل چینج ٹیسٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اکنومیکل کچھ آپ کو نہیں کرنا پڑنا گھر میں ہمارے بریڈ ہوتی ہے آلو ہوتے ہیں چکن ہوتے ہیں ان تین چیزوں کے ساتھ آپ اس کی ڈیفرنٹ لک دے سکتے ہیں اور آپ اس کو فنگر شیپ بھی دے سکتے ہیں اس کو سکوئر شیپ بھی دے سکتے ہیں یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کیسے لک دینا جاتے ہیں تو جو ہمارے پاس جتنے بھی میڈیمز ہیں یہ ایکسپلور کرنے کے انہوں نے ہمیں یہ چیزیں کافی دکھا دیا ونہا پہلے ہمارے پاس صرف میکزن ہوتا تھا یا ٹی وی ہوتا تھا جس میں کبھی کبھی ریسیپیز شیئر ہوتی تھیں مگر یوٹیوب نے فیس بک نے ہمیں ہی بہت کچھ ایکسپلور ہمیں دکھا دیئے تو ہم ہر ریسیپی کو ڈیفرنٹ ریسیپی کے ساتھ کانٹریبیوٹ کر کے چینج کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم چینج کر رہے تو ریزلٹ بھی اچھانا چاہیے اور آپ کو گرنٹی دیتی ہوں کہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے بہت ڈیفرنٹ ہے پہلی ہر ریسیپی دوسری ریسیپی سے چینج تھی حالانکہ مین انگریڈینٹس سیم تھا میں نے صرف اس کو چینج کیا تو ایک ایک دو دو چیزوں کے فرق سے کیا اب میں اس کا ویٹ کر رہوں کہ گولڈن ہو تو پھر میں اس کو سیکنڈ کر کے اس کا اوائل کافی اس میں ہوگا وہ آپ نے اس کا کرنا ہے ایک سو دو منٹ لگا کر تھوڑا سا مجھے لگا تھا کہ گولڈن نہیں ہوا میں اس کو گولڈن ہونے کا ویٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کیا کتنا خوبصورت کلارہ ہے اسی طریقے سے نیکس سائٹ سے بھی ہوگا تو پھر ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اوائل کو میں بار بار جو ہے وہ سٹین کر رہی تھی کیونکہ اوائل جو تھا اس پہ جو گرتے ہیں تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو سٹین ساتھ ساتھ کرتے رہے اب یہ ہو جائے گا تو میں اس کو اس پلیٹر میں نکال لیں سے پہلے نیٹ پلیٹر میں نکال لیں سے پہلے میں نے اس کو ٹیشو پر پر رکھتے کہ اس کو آئل جو ہوا سٹین دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا یہ کھانے میں اتنا ٹیسٹی سا اس کے ساتھ میں منیویس اور کیچپ میں نے سوس تیار کی اور اس پہ میں نے کچھ نہیں آئٹ کیا کوئی ہرپ نہیں آئٹ کیا اور یہ اتنا ٹیسٹی پیٹی برگر بن گیا منی پوٹیٹو پیٹی برگر بھی آپ کیسے ہیں نام چینج کر لیں بچوں کے لئے امپریسیو ہوتا ہے بچے دیکھتے کہ آج ہمارے لئے کیا بنائیں اور بڑے بھی اس کو بہت جوائے کر کھائیں گے نیکسٹ ریسپی سیم وہی پوٹیٹو صرف میں نے اس کو شیپ چینج کر دی اور بریڈ کرمز لگا دی اس کو میں نے کچھ نہیں کیا صرف میں نے بریڈ کا یوز نہیں کیا اور وہی ریسپی تھی اس میں صرف گاجر ہے وداوٹ بریڈ ہے اور میں نے اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا صرف اس کی شیپ چینج کے بالز میں بنا لی اب چاہیں اس میں آپ چیز ایڈ کر سکتے ہیں اگر تو یہ فریش ہیں کیونکہ اگر ہم بالز میں اس کو فریز کر لیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا ایز ایز اس بھی انڈا لگا کر اور بریڈ کرمز لگا کر بھی فریز کر سکتے ہیں یہ سب فریز ہو جاتا ہے لیکن میں ابھی تو آپ کو صرف فرائ کر دکھا رہی ہیں ابھی میں فریز کوئی کام نہیں کر رہی یہ وہ ریسی پیز ہیں جو کہ میں ایک دو مین انگریڈین رکھے اور بس ان کے اندر میں نے فلیور چینج کر لیا اور میری جو بجٹ میں میں افتاری تیار کر دکھانی ہے کلیر کر لیا تھا اور میں نے اس طریقے سے سیٹ کیا کہ جب سب اکٹھے جائیں یہ ڈوٹے نہ سیٹل ڈاؤن ہونے دیں تاکہ جب چیز سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے تو بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو جاتی ہے بچے بچے بہت خوش ہوتے ہیں ساتھ بڑھوں ہوتے ہیں ہم اسے گھر میں رہ کے کیسے افتاری کو چینج کر سکتے اور کیسے بجٹ میں رہ کے ایک ایسی افتاری بنا سکتے ہیں جو کے ہیوی بھی نہ ہو خوبصورت بھی لگے اور خانے میں بھی ذائکے دار ہو تو بس اب اس کے فرائے ہونے کا گولڈن ہونے ہم نے ویڈ کرنا ہے اور دیکھیں کلر کیسے چینج ہوتا ہے گولڈن سا ہو جائے کا خلال پھر میں اس کو سٹین کروں گی تیشو پہ پہ پتر ایگزیسٹ آئل جو نکل جائے اور پھر یہ خوبصورت سے بالز چکن بالز ویڈ پوٹیٹو یہ آپ کے لئے ریڈی ہیں کیچپ کے ساتھ ساتھ کریں یہاں میں آپ کے بہت لائٹ سینڈوچ کی ریسپی شیئر کریں اس پہ کچھ نہیں چاہیے جس میرے میونیس چکن اور بیٹر ہے اور اب یہ میونیس ہے چکن کے حساب سے میں لی ہے نمک تھوڑی سی بلیک پیپر تھوڑی سی لال مرچ ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے ڈائیٹ کانشیس پیپل کے لیے بیسٹ ہے بہت لائٹ ہے رمضان کی افتاری کے لیے بڑی فیمس ہے اور آپ اس کو چاہیں تو اگ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت ہیوی ہو جائے گا میں ان سپریڈ کریں اچھے طریقے سے آپ مکسچر کو مرینیٹ کر ایک طرف رکھ دینا تاکہ جو مکسچر بیٹر ہمارا اچھا بنے گا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہاں پہ مجھے سپریڈ کرنا ہے اور پھر میں اس کے سپری 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 کی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کا میرے تمام جو افطاری حیک سے پسند آئے ہوں گے کمنٹ میں ضرور لکھئے گا میں آپ کے ساتھ تمام اپنی ریسپی شیئر کھی جو میں دیلی افطاری میں نہیں لیکن میں چینج کر ان کو بناتی رہتی ہوں رمضان کا مہین آنے والے اللہ ہم سب رمضان کے روز سے اور اس کا حق ادا کرنے والا بنائے دعا میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آنگی اللہ حافظ ہماری اگلی ویڈیو کے لئے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آن کر دیں